امام حسین چاہتے کیا تھے ان کا کیا ذہن تھا یہی سمجھ نہیں آرہا نہ شیعہ کو سمجھ آرہا نہ سنی کو سمجھ آتی دونوں من مرضیاں کر رہے ہیں امام حسین سے تو پوچھ لیں کہ یا امام آپ کیا چاہتے ہیں رسولِ خدا سے تو پوچھ لیں حسین کیا چاہے گا دینِ اسلام سے تو پوچھ لیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے مسئلہ تو یہ بات سمجھنے کی نہ کہ من مرضیاں کرنے کی مودودی لکھ گیا مولوی سحاک لکھ رہا ہے مرزا جیل بھی یہ کہتا ہے فلانے نے یہ لکھ دیا سمبلی لکھتا ہے نمانی لکھتا ہے سندھیل بھی لکھتا ہے چکوال بھی لکھتا ہے ان سے پوچھتے کے لئے جاتے ہیں آئیے مدنی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیں اس اسلام سے بھی پوچھ لیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار جو ہے اس نے کیا چاہ کر کے جا کر کے وہاں جان دے دی ہے جبکہ چھوٹے چھوٹے جنتی جو ہیں نکے نکے بونے بونے جنتی آج کے مولوی جو بیچ سے پھرتے ہیں جنت گھر بیٹھا ہی اپنے یہ جنتی جو ہیں یہ قرآن و سنت پر عمل کر کے اگر جنت میں جائیں گے اگر حسین ابن علی نے ہی غلطی کر لی جنت کے جوانوں کے سردار نے اور غلطی بھی اتنی فاش کی کہ تاسوبے قیامت کے لئے مسئیبت بن گئی سارے مسلمانوں کے لئے اور کچھ اس کو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کچھ اس کو کہہ رہے ہیں صحیح ہے جب امت کے دو حصے ہو گئے ہیں اور صلاح نہیں ہو رہی جب جوانوں سے اتنی بڑی غلطی ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے غلطیاں کہا یہ بات سمجھنے کی ہے جب تک آپ رونے پیٹنے سے قصے کہانیوں سے مسائب سے سبیلوں سے کھانوں سے پینوں سے سوگوں سے نیازوں سے محفلوں سے سوز خانیوں سے ماتموں سے زنجیر زنیوں سے اور آنسو بہانے سے جب تک آپ باہر میں نکلتے ہیں اتنی دیر تک آپ کچھ دیر کے لئے کچھ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو نا معاملہ سمجھ میں کی کوشش کیجئے اس لئے اس بارے میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ نوے انسان کو ہوا جب بھی حقیقت کا شعور اور روحے آدم کو ہوا جب بھی غلامی سے نفور حد سے جس دن بھی بڑا باطل کا غرور اور جب بھی فطرت کو ہوا کوئی تغیر منظور پیرمی کام ولی ابن ولی کی آئی ذہن میں یاد حسین ابن علی کی آئی یہ انسانیہ جو ہے اس کو تغیر چاہیے ہے پرسوں بھی اتکے فساد فیل ارز کو ہوتے ہوئے ہیں مذہبی جماعتیں اور دینی اور سیاسی جماعتیں شور و گھوگا کر رہی ہیں اور آپ کی دور دور تک شنوائی نہیں ہے اور اب پھٹ رہے ہیں اور لیڈران عیش کر رہے ہیں اور عوام مر رہے ہیں اور اس جائل عوام تو سمجھ نہیں آتی گی کہ اب کی بار یہ جو غلامی میں پسے ہوئے ہیں یہ لیڈروں کی کارستانی ہے نہیں یہ تمہاری وہ اباؤ اجداد کی تکلید ہے جو تم ان مولویوں کے ذریعے سے بھی بھی کر رہے ہیں کوئی نہ کہے کہ میں اپنے اباؤ اجداد کی تکلید نہیں کرتا ہوں آج کا بڑے سے بڑا وہابی بھی اتنا ہی مکلد ہے جتنا کہ ایک ہنفی مکلد ہے وہ الگ بات ہے وہ اپنی فقہ کے اندر مکلد ہے یہ اپنی فکر کے اندر مکلد ہے حسین ابن علی جو ہیں ان کی فقہ بالکل الگ ہے جیسے چار اماموں کی فقہ ہے ایسے ہی نبی کے صحابی کی فقہ ہے جماعت اسلامی نے ایک کتاب چھاپی ان کے معارفے اسلامی نے اور عرب میں کام ہوا ڈاکٹر رواز کلاجی کا اس نے یہاں جلدیں پڑھی ہیں میرے پاس اس نے فقہ ابو بکر لکھی ہے فقہ عمر لکھی ہے فقہ عثمان علی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس آٹھ نو دس فقہ جلدیں لکھی ہیں اس نے کہ ہر آدمی نے قرآن کو کیسے سمجھا دین کو کیسے سمجھا حدیث کو کیا سمجھا اس کے کیا فتوے اور احکام آدھی اس نے ایک جگہ پہ کٹھے کر دی ہیں لیکن جنت کے جوانوں کے سردار کی فقہ ابھی تک مرتب نہیں ہوئی ہے ابھی تک فقہ مرتب نہیں ہوئی ہے اور فقہ ابن عمر کا حوالہ دیتے ہوئے سارے یزیبی ہم کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ابن عمر نے بیعت ہی توڑی تھی یزید کی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یزید اچھا ہے یعنی فقہ ابن عمر کو ذہن میں لاکر یہ فتوہ شائع کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جس نے بیعت ہی نہیں کی ہے اس کو فقہ امام حسین کہتے ہیں اس فقہ کو سامنے کیوں ملاتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تو ہیں لیکن ایک فضیلت بھی نہیں آئی لیکن حسین ابن علی کے بارے میں اتنی فضیلتیں ہیں کہ ابن عمر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں حضرت عمر بھی جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کی تو فقہ مرتب ہو ہر مسئلے کے اندر امام حسین کی فقہ جو ہے اس کا موضوع ہی ڈیفرنٹ ہے وہ نماز و روزہ و حج و قربانی سے گفتگو نہیں کرتی ہے کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ نماز و روزہ و حج و قربانی کو کچھ نہیں ہوئے نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں ہے حسین انسانوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے حسین لوگوں کی ذات اور ان کی معرفت اور ان کی خود شناسی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اس لیے امام حسین علیہ السلام یہ فقہ کو جب تک آپ دنیا کو مرتب کر کے نہیں سنائیں گے اتنے تک کچھ نہیں ہو سکتا حسین کی فقہ جو ہے وہ توحیر سے نکلتی ہے اور حسین کی فقہ یہ کہتی ہے کہ کل یا ایوہ کافرون یہ بھی پکارتی ہے لیکن یہ کافلے خارجی نہیں ہیں یہ کافرے داخلی ہیں وہ جو ہمارے اپنی معاشرے میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کافر باہر حکمران بند کر ادا کر رہے ہیں وہی یہ ادا کر رہے ہیں جس طرح سے امام حسین کی فقہ ماخذ توحید ہے امام حسین اپنی فقہ توحید سے لیتے ہیں اور اس توحید کے ذریعے سے انسانوں کی روح کو باقی رکھتے ہیں آج یہ جتنی فقہ ہیں اماموں کی چاہے وہ صحابہ کی ہو چاہے وہ فقہ ہیں بعد میں آئمہ کی ہو اماموں کی ہو مختلف مذہب اور مسالکی آج کے دن تک وہ انسان کے عمال سے گفتگو کرتے ہیں ظاہری عمال اور رسومات سے گفتگو کرتے ہیں روزہ ٹوٹا کیسے ہے جڑتا کیسے ہے حسین ابن علی عمال کے اندر جو روح کا کارفرما ہوتی ہے اس سے گفتگو کرتے ہیں حسین کا موضوع حسین کی بحث جو ہے وہ اس رسم کے اندر موجود روح سے ہے جسم سے نہیں ہے آپ نماز پڑھتے ہیں بظاہر آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں کسی دنیا کی فق میں اگر آپ اوپر نیچے صحیح صحیح ہوتے ہیں تو آپ پر نماز جو ہے اس کے خراب ہونے کا فتوہ نہیں لگے گا لیکن آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی اور آپ ہی کے مو پر مار دی جاتی ہے یہ اس وقت لگتا ہے فتوہ جب انسان کی نماز کی روح ہی اندر مری ہوئی ہو ظاہر ہو سب کچھ لیکن کچھ نہ ہو آپ دیکھتے ہیں جا کر دیکھئے رسول نے کہا ہے کہ نماز کو صحیح صحیح ادا کیا جائے لیکن فرمایا کتنے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو باہر مکلتے فرشتے ان کی نماز ان کے موں پر دے مارتے ہیں فویل للمسلین نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے کچھ تو کہتے ہیں ہم پڑھتے لگنا کمید المسلیجین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پھر کہا جو تو اس لئے جہنم پھر کہا فویل للمسلیجین نمازیوں کے لئے کیوں اللہ زینہ یراعون بحث ہوئی کہ نماز تو پڑھی تھی ہمارے موں پر دے ماری گئی ہے کتنے لوگوں کے جن کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی ہیں اور ان کو رد کیا دیا جاتا ہے رسول نے کہا ہے کما کتیوہ علیکم السیا صبح سے شام تک آدمی کھائے گا تو ہے روزے میں تو رہے گا لیکن رسول نے فرمایا غیبت جوگلی اور جھوٹ بولنے والے کا روزہ قبول نہیں ہے فرمایا بھوک کٹی ہے حالانکہ ظاہرن شرین روزے کا کچھ سے ہی ہوا ہے لیکن روزے کا جسم تو تھا لیکن روزہ بے روح تھا اس لئے موں پر دے مارا گیا ہے کتنے لوگ ہیں جو پیغمبر نے کہا کہ زکاة تو دیں گے سخی ہوگے اللہ کی راہ میں لیکن ان سخیوں کو حاضر دیا جائے گا کہا جائے گا تم دنیا کے اندر شہرت چاہتے تھے اس لئے تمہیں شہرت ملی اب جہنم میں چلے جاؤ کتنے مجاہد ہیں جہاد کریں گے جانے لیں گے تسا تن سے جلا ہو جائے گا فرمایا ہے دنیا یہ چاہتے تھے اس لئے جہنم میں چلے جاؤ کذب تا جھوٹ بولتا ہے اور کتنے خدا نہ خاستہ ایسے علماء ہیں جو اس طرح میری طرح ممبر پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں جن کا علم رد کر دیا جائے گا فرمایا جائے گا تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں عالم فاضل کہیں شیخ الحدیث اور مفسر قرآن کہیں شولہ مقرر بیاں کہیں خطیبِ وائدِ بلبل بیاں کہیں کہہ دیا شیرِ پنجاب کہیں شیرِ بنگال کہیں شیرِ بلوچستان کہیں جبکہ تم اندر سے حقیقاً کتے تھے کتہِ بنگال تھے تم ہم تم کتے تھے بڑے بڑے خطیب ہیں جو آگ لگاتے ہیں مجموع میں کتے کی طرف بھاؤںتے ہیں اور آگ لگا کر چلے جاتے ہیں اور آپ کو تفرقہ میں ڈال کر کے غیر اسلامی جدو وہ شیر نہیں ہوتے ہیں ان کی بڑکوں کے اندر کھالوں کے اندر کتہ چھپا ہوا ہوتا ہے آپ ان کو نظر کرنی چاہیے اور کتنے حاجی ہیں ابن عمر سے کتنے ایک دفعہ ایک بہت بڑے استعمال میں جب حاج میں گئے شگرد کہنے کا ما اکثر الحاج استاجی کتنے حاجی ہیں ابن عمر نے کہا ما اکل الحاج بیٹا بہت تھوڑے حاجی ہیں سروں کو دیکھ کر حاجیوں کی تعداد نہیں ما پی جائے گی کتنے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اور غلاف کعبہ پکڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا ربی یا ربی فرمایا عمال حرام کا سعادہ سفر حرام کا جسم حرام کا اب کس لئے دعائیں مانگتا پھر تھا حرم کی دعائیں واپس ہو گئی ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ایک ہے کہ ان کے ظاہری عمال کا جسم تو ہے لیکن ان عمال میت کی طرح کے ہیں جس طرح میت بے روح ہو جاتی ہے اس طرح سے عمال بھی آپ میت کو پھول چڑھائیے اس لئے شریعت میں آپ دکھائیے کہاں پر جا کے میت کی اوپر اس قدر پھول چڑھانے یا قبروں پر پھول چڑھانے کا کیا تصور ہے انسان نے اپنے خود ساکتا ذہن کو ترجیح دیا کہ اببہ مر گئے قبر پر پھول چڑھانے سے اببہ کے اببہ جنتی ہو جائیں گے انہا لیلہ و انہا رہ راجوں دیا جلانے سے اببہ کی قبر روشن ہو جائے گی چادر میں چادرے میں سے اببہ ڈھام دیے جائیں گے ننگے ہیں اندر ہم اپنے ساری زندگی اپنے عمال کی جسم کو اور اس کی میت کو سجانے میں سرف کر دیتے ہیں عمال کی روح کا کوئی علاج اور غزہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کو مضبوط اور زندہ رکھنے کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے رسولِ خدا کے ایک صحابی میں کی بڑی تعریف کی گئی کہ وہ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں اور خادم تھے رسول اللہ کے یہ بخاری شرش میں آتا ہے لوگوں نے کہا پیغمبرِ خدا اس کو جنت مبارک ہو فرمایا نا نا اس وقت اس پہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اللہ کے رسول سے لوگوں نے اس تفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کس وجہ سے فرمایا مالک نعمت کی ایک چادر اس نے جمع کرانی تھی ہمیں آکے اس نے جمع نہیں کرائی وہ اپنے پاس لے گی وہی جہنم کی آگ اس کے لئے بن گئے صاحب ہی ہیں میں کچھ توجہ کرانا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں ایک چادر کا یہ حال ہے جانے ہم مولاناؤں کا کیا بنے گا جو ممبروں پر بیٹھ کر خدا کا دین چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں پیسہ لیں گے یا الہی اللہم اللہ تاجل منہما اللہم میں سے نہ مجھے کرنا میں تو دعائیں مانگتا ہوں دن رات کے اللہ آپ نے ہمارے پر کیا ذمہ داری ڈال دی ہے ان سب کی تو زندگیاں بخش دیں گے آپ مجھے جب آپ طلب کریں گے کہ تو نے دین پہنچایا تھا کہ نہیں اس جواب دہی سے میں دوہرے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ ایک میں اپنے آپ کو دین پہنچانے کا اور اس کے بعد جو پہنچا رہا ہوں اس پر خود عمل کرنے کا آپ تو صرف عمل کرنے کے ترازوں میں تولے جائیں گے میں پہنچانے کے ترازوں میں بھی تولا جاؤں گا کہ کس قدر خالص وقت پہنچایا گیا ہے اس لیے امام حسین کی فق کے اندر روح کا انتظام کیا جاتا ہے امام حسین کی فق کو دوبارہ سے دینا پڑے گا امام حسین کی فق جو ہے وہ توحیر سے نکلتی ہے اور امام حسین کی جو فق ہے وہ سورہ کافر ہم سے نکلتی کہ بندہ باہر سے مسلم ہے لیکن اندر سے پورا کافر ہے اندر سے پورا کافر ہے کون سی چیز ہے جو ہمارے حکمرانوں میں کافروں والی پوری نہیں ہو چکی ہے کون سی چیز ہے ہمیں آپ بتائیے نا ہمیں موازنہ کر کے بتائیے نا کہ دنیا کا فلان ایک حکمران مسلم ہے اور فلان کافر ہے دونوں کے اندر اس کے اندر تو پھر اچھائیاں ہوں گی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو رسولِ خدا روک گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اوپر کفر کا پتوہ آپ کسی پہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ جب تک وہ کفرِ بواہ نہ کر لے کھل کھلا کر ان شہادت ہیں ان کا انکار نہ کر لے جن شہادت ہیں تو وہ اقرار کر کے اپنے دیم میں ناقل ہوا تھا یہ تو رسول اللہ بچا گئے ان کو ورنہ اس سے زیادہ فساد پہ جاتا لیکن شرائط تو ساری پوری ہیں آپ ایک مریض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا سارا جسم سارا گل گیا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے اور ایسا ہے لیکن آپ کو میں کینسر کا نام ڈیکلیئر نہیں کروں گا تو نہ کریں نا اس کو تو کینسر ہو گیا ہوا ہے آپ نہ کریں کہ دھر نہ جائے سہم نہ جائے بڑا بہت بڑا دام ہے کینسر کہتے میں سے بچارے کا روح مضمل ہو جائے گی اور اس کا مرال ڈون ہو جائے گی آپ مرال بلند کرتے رہیں وہ تباہ ہو چکا ہے سارے کا سارا برباد ہو چکا ہے آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں یہ نممکن ہے فقی امام حسین کا ماخص توحید ہے اور اس توحید کا حاصل مضاحمت ہے کہ آگے بڑھ کر مضاحمت کی جائے اور اس قدر زور کی مضاحمت کی جائے جیسا کہ سورہ کافر ان میں آیا ہے کہ کسی صورت میں تمہارے جاری کردہ قانون اور نظام کو ہم تسلیم نہیں کرنے کو تیار ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں گے اس لئے امام حسین کی فقہ معازنہ کیا جائے گا دوسروں کی فقہ کے اندر سے کہ ہم یہ اور میں دوسری فقہ امام حسین کی فقہ فقہ حسینی کہیے گا فقہ امام حسین کہیں گے اور دوسری فقہ جو ہے اس کو میں فقہ متحنت کہتا ہوں یہ جو باقی فقہ ہیں اٹھے نہ ان کو کچھ کہے نہ ان کے خلاف وہ لینا رسول اللہ کہہ گئے ہیں کتنو ہی ظالم ہو جابر و فاسق و فاجر ہو مال لوٹ لے سب کچھ آپ کا لوٹ لے کچھ بھی آپ کا دین نہ دنیا کچھ نہ آپ کی رہنے دے بس تم نہ بولنا تم نہ بولنا یا رسول اللہ اس نظام سے جان چھڑانے کے لیے تو ہم آپ کے پیچھے آئے تھے اگر آپ کے بعد پیچھے آ کے بھی یہی کچھ کرنا تھا تو دین کو بدلنے کا فائدہ کیا ہوا ہم کو پیغمبر نے کلمہ پڑھایا کیوں پیغمبر کیا دنیا میں صرف یہی عبادات کے لیے آتنے دنیا کے اندر کہ وہ ہمیں عبادات سمجھائیں اور وہ کہیں ان سے ہٹ کے اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ یہ سارے کام کر کے اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ اگر گنگا جل نہیں پیتے ہو تو زمزم پی لو اگر تم من گھڑت خدا نہیں ماننا چاہتے تو ان گھڑت قسم کا جو کعبہ بنا لو کیا یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے پیغمبر ہمیں یہ بتائیے حاج تو پہلے بھی ہو رہا تھا دکھائے کوئی آدمی کہ حاج پہلے ہو رہا تھا یہ تو قرآن کہتا ہے کہ حاج تو پہلے بھی کر رہے تھے رسول اللہ سے پہلے نماز بھی پیغمبر سے پہلے پڑی جاتی تھی قربانیاں بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اس سے پہلے اور صدقات و خیرات تو ان کے ہاں بہت زیادہ تھا عرب کے بدلوں کے ہاں وہ آپ تصور نہیں کر سکتے یہ عرب کو ویسے ہی خدا نے ایک چیز عطا کی ہے سخیپن ان کے ہاں ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ برسگیر میں جتنا مرضی میں اچھائی کا آواز کر کے آپ کو چندہ کی یا نفل کی صدقات کی کرلوں آپ کے اندر سے بخل نہیں جانا یہ صدقات کیامت کی صویر تک نہیں جانا فجر ہو جانا ہے اس کیامت کے دن آپ نے بخیلی سے نہیں چھوڑنی آپ کو اتنی پیسے سے محبت ہے اور انہوں نے سخاوت نہیں چھوڑنی آپ دیکھتے ہیں یاش ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں ان کو پیسہ ضائع کرنا دینا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ تو دو ہزار کی کتاب نے دیتے ہیں وہ پچاس ہزار کی کتاب توفہ تن دیتے ہیں سمجھے تو یہ ایک خاصہ ہے وہ دیتے تھے اللہ کی راہ میں پیغمبر نے ان کو دینے کا راستہ بس بدل دیا فرمایا تم شہرت کے لئے دیتے ہو نمود و نمائش کے لئے دیتے ہو کبھی اللہ کے لئے بھی دیکھ کر دیکھو دہاں ہی بدلی تو پیغمبر صرف یہ کام کروانے کے بوت اٹھوا دو سارے اور ایک بوت کو لاکر پوچھنا شروع کہ یہ کام کرنے کے لئے ماذا اللہ حضر آپ کس طرح کا دین ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں یہ دین سے میل نہیں کھاتا ہے یہ بلوک اس بلوک کے ساتھ جڑ نہیں رہا ہے آپ کچھ اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ایک فک جو ہے وہ فک مدہنک ہے مدہنک کہتے ہیں کسی کام کے اندر تدہن کرنا کیا کمزوری دکھانا کمزوری دکھانا دہاں اسی سے کمزور فکہ جس کے اندر سے آپ کو روکا جائے کہ اٹھنا نہیں بولنا نہیں مفاہمت کر لو مسالحت کر لو کچھ دے دو give and take کر لو کچھ لے لو کچھ دے لو کاروباری ذہنیت بنا دی آپ کی نا آپ کو بارگننگ سکھاتی یہ فک کہ اگر حکمران اتنا نہیں دیتا تو اتنا لے لو اتنے پہ راضی ہو جاؤ اٹھو نہیں بولو نہیں چھپ کر جاؤ یہ ساری فکریں آپ کو پڑھائی گئے ہیں وہ فک جو امام حسین کی وہ توہید سے نکلی تھی یہ فکر وہن سے نکلی ہے یہ لفظ بہن یاد رکھو ہمارے لفظ یہاں پڑھا لکھا مجمعہ ہے ہم پڑھے لکھے مجمع سے بات کرتے ہیں انپڑ سے ہم کہتے ہیں کہ انپڑ تو دے آ رہا ہو تو جیسے کتے کو دیکھ کر آدمی یا سور کو دیکھ کر خوف کھا کر سائٹ پر ہو جائے اس طرح ایک علم کو دور ہو جانا چاہیے یہ جاہل سے پرے خاتبوں اس کا علم سلامہ بھائی جان خوش ہیں وہ ادھر ہی چلے جائیں نکل جائیں ہمارے پاس نہ آئیں جب ایک آدمی مجھ سے بحث کرتا ہے تو دو دفعہ بحث میں مسئلہ بتانے کے بعد تیسری دفعہ میں خاموش ہو جاتا ہوں میرا یہ وطیرہ ہے میں نے کہا اچھا چلے آپ ایسے کر لیں مجھے پتہ ہے اس نے میری دو دفعہ بات کو اہمیت نہیں دیئے اب اپنی بات میرے موں میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر میں اس کے لئے وہ کہتا ہوں آپ کر لیں میری جان چھوڑیں ٹھیک ہے اگماز برتنا جان چھوڑانا اس سے کس لئے بتائیں کیا پہلی دفعہ جو میں نے مسئلہ بتایا وہ حق نہ تھا دوسری دفعہ بتایا حق نہ تھا سمجھانے کے لئے پہلی دفعہ فتوہ دیا دوسری دفعہ سمجھایا تیسری دفعہ آپ بحث بار اتر آئے ہیں تو جائیے نہ ہٹیے میرا راستے سے میں کسی اور کو پکاروں کیوں وقت ضائع کرتے ہیں آپ ہمارا کس لئے وقت ضائع کرتے ہیں اس لئے میں مجمع پڑا لکھا سے گفتگو کرتا ہوں آپ کو لفظ پہچاننے ہوں گے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں بنا سکا ہوں میرا مسئلہ ہے کہ میں کوئی بڑا دارہ نہیں بنا سکا ہوں اے کاش میرے اپنے جسم کے اندر سے میرے ہی جیسے ہزاروں نکلتے جو تم میں سے ایک ایک فرد کو تیار کرتے تمہاری اولادوں کو تیار کرتے کاش اس طرح کے ہزاروں میں مراکز بنا سکتا اور ہر جگہ پر میں ہی میں ہوتا تو میں تم کو سمجھاتا کہ کیا کرنا ہے مسئلہ بن گئی ہے اس لئے ایک تیاری فکڑو ہم سے سیکھو ان کو کہو کہ تم فکہ مدانت ہمیں بیان نہ کرو کیونکہ تمہاری فکہ وہاں سے نکلی ہے رسولِ خدا ویٹھے صحاب ویٹھے فرمایا میرے صحاب ایک وقت آ جائے گا کہ تم دنیا پر اتداد بھی اتنے زیادہ ہو جاؤ گے مگر دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور دعور دیں گی جنگ کرنے کی تمہارے ساتھ پیغمبر کی صحاب نے کہا پیغمبر کیا روپ جاتا رہے گا ہم تداد میں کم فرمایا نہیں تو یا رسول اللہ پھر ہوگا کیا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سننے ابی دعوت میں روایت ہے فرمایا تو میں ایک مرض آ جائے گا جس کو وہن کہتے ہیں جیسے کینسر ہو گیا کہ یا رسول اللہ جی ذرا واہن کی ڈیفینیشن فرمائی ہے ہمیں حقود دنیا وقراہیت الموت دنیا کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ گے اور مرنے سے گپرانے لگو گے کہ اگر ہمیں زبا کر دیا اٹھا کر لے گے غائب کر دیا ایسے کر دیا ٹانگیں توڑ دی اور دنیا کے مزے اتنے ہیں کہ ہار ڈیز ہے کہ ایف سی ہے سرینہ ہے یونین ہیں کانسلیں ہار ہیں آوے آوے ڈھول بجرا ہے سب جا رہے ہیں یہ چڑھا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہ سیاسی حرامزدگیاں کیا ہیں یہ ویسے ہی ہیں جیسے بابے کے مزار پر ڈھول بجتا ہے چڑھتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں ویسے ہی یہاں پر یہ کرتے ہیں یہ کیسے آ گیا ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے یہ کس نے جنم دیا یہ وہاں ہوا رسولِ خدا ہے وہاں سے نکلی ہے حقود دنیا سے نکلی ہے آپ کو زمین پر نیچے گرنا سکھایا گیا ہے آپ کے اندر وحن ہے اور حاصل اس کا کیا ہوتا ہے مفاہمت کر لو ہے وہی کہ سردار ندار دست دردست یزید سردار ندار یہ فقہ حسینی ہے سردار سر دے دیا نہ دیا ہاتھ دردست یزید یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا مفاہمت نہیں کی اس کے ساتھ مسالہت نہیں کی ہے امام حسین نے اگر بالفرد یزید سے ملاقات بھی ہو جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یزید امام حسین کو سمجھاتا اور امام حسین سمجھ جاتے ہیں سبحان اللہ ذرا آپ آگے جا کر سوچیں آپ ذرا آگے جا کر سوچیں آپ کدھر سوچتے رہتے ہیں میں نے کہا اگر ملاقات بھی ہو جاتی یزید کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا تو اس اوہ امام آشکان امام اور بطول کا پتر وہ علی ذلف علی کا پتر وہ رسول خدا کی چوسی ہوئی زبان وہ حریت وہ آزادی کیا یزید کے ساتھ کیا سر کلم نہ کرتی وہاں پر آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کسی دھوکے میں ہیں امام حسین اگر کوفے کیا کرنے گئے تھے کیا لینے گئے تھے آپ آئے ہاں ہمارے پاس ہم آپ کو بتائیں گے کیا لینے گئے تھے یوٹیوب پر بیٹھ کر کہ اس طرح سے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کیا لینے گئے تھے اور میں یوٹیوب پر بتاؤں آپ کو وہ کیا لینے کے لئے گئے تھے حضرت ناسے ذرا میرے پاس تو آئے نا میں سمجھاؤں گا کیا لینے گئے تھے اگر پہنچ جاتے تو ہوتا کیا اور آپ کے اببا یزید کہتے کیا اللہ 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 جس کے باپ نے اس کے باپ سے صلح نہیں کی اس کا بیٹا اس کے بیٹے سے صلح کر لیتا ہے چھاسی ہزار آدمی کا قطر ہو گیا اور علی ابن ابی طالب نے ان کے والد کے ساتھ مفاہمت نہ کی علی چاہتے ہی نہیں تھے جنہوں نے کی وہ علی کے گروہ کے لوگوں نے فرمایا جاؤ جا کر اگر تم اس طرح کرنا چاہتے تو کرتے رہو بعد میں بھی تو اتنی زیر زندہ رہے فرمایا یہ جھوٹ بولتے کہ وہ مفاہمت ہوگی تھی کہ آپ ادھر سے کریں جائیں حکومت میں ادھر کریں ایک وقت میں عالمی اسلام میں دو خلیفہ ہو سکتے ہیں اگر علی نے یہ مشورہ مانا ہے تو عمر کے خلاف اگر معاویہ میں مانا ہے تو عمر کے خلاف کہ ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے پہلا خلیفہ جو ہوگا وہ دوسرے خلیفہ کو تن سے جدا کر دے گا کہتے ہیں پھر حسین ابن علی کس لیے اٹھے بیعت لینے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ دکھاؤ کہ وہ بیعت لینے کے لیے اٹھے کب تھے کب انہوں نے خلافت کا دعویہ کیا تھا وہ تو خاموش رہے ہیں سارے معاملے میں جس نے ہمارے پانچ خطبے پورے سنے ہیں چار پہلے پانچویں یہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ کیا ہوگا مسائل ان کے باس کچھ نہیں ہے یہ آپ کو الجھاتے ہیں یہ کوفت سے ٹک لے جاتے ہیں کربلا تک اور اس کے بعد نہیں لے جاتے اگر آپ اتنی بحث کرنا چاہتے ہیں بافرز محال ایسے ہو جاتا بافرز محال ایسے ہو جاتا ان کے ذرا لفظ تو سنا کریں کہ آپ کبھی سمجھیں نائم وہ لفظ یہ کیا بولتے ہیں آپ اس میں بیٹھ کر یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور اشاروں کے نائم میں کیا باتیں کرتے ہیں انہوں نے فک بنایا اسی لیے ہے امام حسین کی فک کا موضوع یہ ہے کہ خلیفہ امامت سے کن حالات میں نکل جاتا ہے خلیفہ امامت سے خلیفہ امام ہوتا ہے نا مسلمانوں کا تو فرمایا یعنی جو امام ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے وہ منصب امامت یا منصب خلافت سے کب مضول ہو جاتا ہے خود بخود موضوع بنایا ہے امام حسین نے آپ کو مضول کرنے کی شورہ کو ضرورت نہیں ہے غامدی کا دباہ خراب ہو گیا ہے کہتا ہے کہ جناب وہ جی امام یہ جو آج تک اسلام بتا نہیں سکا کہ خلیفہ کو کیسے مضول کرنا ہے اس کے لئے مغرب سے آپ کو مدل لینا پڑے گی حضرت غامدی آپ کو قرآن دانی کی بہت مہارت ہے اور دعویٰ ہے آپ کے استاد کو بھی یہ بجائے خود دعویٰ ہے اور ان کے استاد فراہی کو بجائے خود دعویٰ ہے اپنے گھر میں بیٹھے آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جس جس شورا کے ذریعے سے امام منصب پہ لائے جاتا ہے اسی شورا کے ذریعے سے مضول بھی کر لیا جاتا ہے یہ آپ کی کامحلی ہے آپ کی یہ ڈاکٹر اسرار اور جماعت اسلامی ان کے پاس جواب نہیں یہ ان لوگ کے پاس بتائیں انہیں کہا لکھائیں خلافتیں بناتے پھرتے اور بانٹتے پھرتے ہیں لے تو آئیں گے شورا کے ذریعے سے خلیفہ اب میاں خلیفہ ہی خراب ہو گئے ان کو کیا کرنا ہے تو اس سے مطلب ہے کہ وہ پانچ سال والا دور اچھا اور اس کے اندر بھی نقص ہے اس کے اندر بھی پانچ سال کے دور کے اندر ہم دیکھیں کہ ازمائے جائیں کہاں پہ ازمائے جائیں گے پانچ سال کے دور کے اندر عمر فروق تو بارہ سال تک رہے ہیں پانچ سال خراب کر جاتا ہے جائیے جا کر پڑھئے اس ڈیموکریسی کو اور اس کے اندر کے نقص کو ڈھونڈی کے کیا کہہ رہے ہیں افسوس کی بات امام حسین کہتے ہیں کہ کب خلیفہ اپنی امامت میں کن حلاص ایسے پیدا ہو جائے جس میں سے وہ نکل جاتا ہے اور کب منصب خلافہ دے دیتے ہیں اور اس کے مقاملے میں دار الحرب دار الحرب کہتے ہیں کفار کا علاقہ جہاں کفار کی حکومت ہو اور قرآن و سنت کی نہیں کافر حکمران بیٹھا ہو اس کی حکومت اسلام کہتا ہے کہ آپ دار السلام سے کوئی بہت ہی ضروری کام سے دار الکفر میں جا سکتے ہیں وہاں رہ نہیں سکتے رہائش نہیں اختیار کر سکتے اگر کوئی گیا بھی ہے بزنس کرنے کے لئے تو اس کو سال کے اندر اندر واپس آنا پڑے گا اور وہ بھی دار الکفر اور دار الحرب وہ والا دار الکفر جس کو جو ہمارے نبی کی تعظیم کرتا ہو جس نے جنگ چھے دار ال عدل کہ اپنا ملک اگر عدل پر مبنی نہیں ہے تو اس کو دار ال عدل نہ کہو بلکہ اس کو دار جور کہو جور کہتے ہیں ظلم کہ یہ ظلم کا دور بن چکا ہے اب آپ کا ملک ظلم و تغلب اس پر آدمی مسلط ہو گیا دار جور و تغلب لفظ بولا جاتا ہے تغلب گلبے سے نکلا ہے کہ آپ کے جور و ستم ہی آپ کہتے ہیں ظلم و جور لفظ بولتے ہیں کتنا پڑھانا پڑھتا ہے استاذ کو جب بچے بہت کام اکل ہوں جب بچوں کو دماغ میں ڈالنی پڑتی ہو جب بچوں کو موٹی موٹی باتیں سمجھانی پڑھتی ہوں ننے بچوں کو شہین بچوں شہین وں کی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لئے آپ کی بے حیار بے گیرر لٹی ہوئی بیٹیوں کی افتو اور قسمت کے لئے ہمیں کتنا مقزم خلق پائی کرنی پڑتی ہے یہی لیکچر ہم جورپ میں جا کر بیچے تو پتہ نہیں کتنے کتنے میں لیکچر بکے اس طرح کی دنائی کی باتیں سننے کو وہ ترس جاتے ہیں وہ کہتے آئی ہم آپ کو مال دیں گے وہ لگ بات ہے کہ ہم چلائیں یا نہ چلائیں وہ نلام پر لطف تو آتا ہے لطف تو آتا ہے کتنا استاد کو پڑھ تو دار العدل ہے اور اس کے مقابلے میں دار جور وت تغلب ہے امام حسین نے بتایا کہ جب عدل نکل جائے اور ظلم و ستم اور بادشاہ تو ڈکٹیٹر مسلط ہو جائے اپنا ہی مسلمان تو اس کے ساتھ پھر کیا رویہ اختیار کرنا یہ فقہ بنائی امام حسین نے اور یہ فقہ تمہیں کئی نظر نہیں آئے جس طرح کا صحابی ہوگا اس طرح کی فقہ ہوگی ابن عمر نماز روزہ کرتے تھے ان سے جتنی چیزیں آئیں گی وہ نماز روزے والی گئے ان کو حکومت سے کچھ دلچسپی نہیں تھی اس لئے ان کے ہاں یزید کی بایت کر لو اور علی کی نہ کرو دل آئے تو یزید پہ آئے نہ سبحان اللہ علی پہ بھی نہیں آیا دیکھ لیجئے خلفہ تین ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خلفہ کا آپس میں بڑا پیار تھا سب چار خلفہ ہوئے ہیں تین حضرت علی سے پہلے ہوئے ہیں اور تینوں خلیفوں کے اولاد نے حضرت علی کا کہیں ساتھ نہیں دیا ہے اور حضرت علی اور حضرت علی کی بحث نہ کریں ہم سے آپ جا کر دیکھیں تلاش کریں بحث نہیں ابھی ہمارا بحث کا وقت نہیں آیا ہے آپ جا کر بھی تلاش کے چکر میں جائیے اور پھر اس سے پہلے بھی آپ اول روٹی کو تلاش کریں روٹی آپ کا موضوع ہے ہمارا موضوع روٹی نہیں ہے ہمارا موضوع بھوک ہے ہم بھوک کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں روزہ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں روٹی کے ساتھ ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے آپ کو روٹی ہے اور پھر روٹی بھی چپڑی ہوئی چاہیے آپ کو اس کے ساتھ مرغ مسلم چاہیے آپ کو اتنے تو بڑے ٹیبل بنا کر آپ کھائیں گے اور بڑے بڑے مدرس سے چلائیں گے آپ کچھ سے کیا دلچسپی ہوگی آپ گرانٹیں بھی لیں گے بس بات ختم ہو گئی جب آپ گرانٹیں لیں گے پانچ پانچ ہزار بچہ کس شرائیت نے آپ کو کہا کہ آپ کو ذور پڑھائیں پھر آپ کو گرانٹیں لیں پڑے گی گرانٹ لیں گے تو بات بھی مان پڑے گی نصاب بھی بدل نصاب بدل گے تو فکر بھی بدل گی پھر کفار کے باہت سے 41 جس کو کہتے ہیں 41 times باہت سے وفد آیا ہے صرف آپ کا نصاب بدلنے اور کمپیوٹر بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو دین کمپیوٹر پر نحصار کرتا ہے کیا آپ دین کا کمپیوٹر پر ہے آپ پڑھنا ہی چاہتے پڑھانا ہی چاہتے رسول اللہ نے کمپیوٹر لگوایا تھا صحابہ کو اگر تو یہ اتنا دین پہ لانے والے چیز تھی ایک ازان ریکارڈڈ ہوتی یہ کلمہ ریکارڈڈ ہوتا اتنے راویوں کا جنجٹ کے پندرہ لاکھ لوگوں کو سمجھنا پڑتا ہے ایک پیارے نبی کو سمجھنے کے لیے ایک پیچھے جانا پڑتا اتنی موٹی کتابوں کے لیے ایک یوٹیوب پہ پندرہ منٹ کا کلپ بنا ہوتا بات ساری ختم ہو جاتی حدیثیں ساری سبحان اللہ یا الہی یہ اکل کاشف میں اتنی ہے اتنی اکل والی ہے ہمارے ان وسوسوں کا کچھ فرمائیے یا الہی ہم کہاں کھڑے کر دیئے گئے ہیں سوال ہم دیکھیں جواب ان سے لیجئے جا کر کے آپ سوچتے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں یہ امام مسائل اس کو موضوع گفتگو بناتے ہیں جیسے صحابی ہوں گے ویسی ہی وہاں پر ہو اسی ذرا کی فکر تشکیل پائے گئے آپ دیکھتے ہیں کہ ابن اباس کوئی مضاحمت نہیں کی انہوں نے قرآن مجید کی وضاحت اس کو بیانت کرنے کا کیا کہ ہی نہیں آیا انہوں نے کوئی مضاحمت نہیں کی یزید کے لئے تو ان کی فکر جیسی ہے وہ ہے کیا بدلہ ہوا ہے آپ کے اندر ان کی فکر پڑھ کر کے وہ فکر تو تب آپ دین کی سمجھ آپ کو تب وائدہ دینا جب آپ کے ہاں سے کوئی مسئلہ اس فکر کے اندر کہیں جھکتے بھی ہیں اور وہ تو جھکے نہیں بس انہوں نے قبول کیا تھا صحابہ نے آپ جھکتے 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 آج بکتے بھی ہیں آپ بکتے بھی ہیں ریالوں میں بکتے ہیں دیناروں میں بکتے ہیں درہموں میں بکتے ہیں سونا چاندی میں بکتے ہیں مشاہروں پر بکتے ہیں ہم بکتے ہیں آپ بھی بکتے ہیں میں بھی بکتا ہوں ملانا بھی سب بکتے ہیں سب بکے ہوئے ہیں لیکن امام حسین کی فکر کے اندر آزادی اور جھکنا نہیں ہے آزادی ہے اور سکھایا یہ گیا ہے کہ جھکیں گے نہیں ہم کسی صورت میں بھی برادریوں اور اپنی انا پرستی کی بنا پرنا جھکنا ہے آپ کا جھکنا بھی اس جھکنے کی طرح نہیں آیا ہے آپ تو بہت دور ہیں ہے پرے سر جیسے اس نے کہا تھا گالب نے کہ ہے پرے سر حدی ادراک سے محمود اپنا قبلہ کو اہل نظر قبلہ نمہ کہتے کہ کہ کہا جہاں سوچے ختم ہو جاتی اس سے بھی پرے اللہ ہے آپ کی جہاں سوچ اور آپ کے مفادات جہاں پر جھکتے ہیں اس سے پرے حسین کی ازادی ہے حسین کی ازادی بہت پرے ہے اس کو چھونا بہت مشکل ہے پہلے بطول لے آئیے شیر خدا لے آئیے رسول خدا لے آئیے ابو بکر عمر عثمان علی کا دھوڑ لے آئیے وہ تعلیم و تربیت وہ مسجد نبوی لے کر آئیے وہ جہاد کے میدان لے کر آئیے جہاں بریت آزادی کی گفتگو کی جاتی تھی اور سوائے ایک اللہ کے گردنے کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتی تھی اس محول میں فاز میں تمہیں لیا ہوں لیکن بیٹا تو سوچ نہیں سکتا ہے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا وہ کیا گردن تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارہ یہ تارہ جو زمین پر آر گردہ ہے وہ اس آسمان کا ایک کاش تجھے پتا ہوتا آسمان کیسا تھا وہ آسمان ہریت تھا آزاد تھا غلامی کا نہیں تھا وہ آسمان آپ غلامی کی آسمان میں رہ رہے ہیں غلامی کی پستیوں میں اور اسی کو آسمان سمجھے جا رہے ہیں عجیب بات ہے کیوں شہین بچے کو خراب کر گئی صحبت اقبال نے کہا تھا بچہ تو باز کا تھا مگر کوئیوں کے ساتھ رہتے سمجھائیے اس کو بتائیے یہ ڈاکٹر سید زاہد حسین کو سمجھائیے تحریک اسلامی والے کو یہ ان سب کی ابھی تک گردنیں کی نہیں کٹی ہیں اگر یہ مضاحمت کرتے ہیں تو مضاحمت کا انجام تو گردن کٹنا ہو جاتا ہے مودودی کو کام زکم جیل اور پھانسی تو ہوئی کام لائے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گردنیں کیوں نہیں کٹی مولان تارک چمیل کے حق گو ہیں مروی سہاک کاشیف کٹی کیوں نہیں تمہاری گردنیں کیوں تھنڈے پیٹر تمہیں سب برداش کیے جاتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اقبال نے کہا جانتا جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں الج کیا ہے خطیب ان کو پتا ہے آپ جن مسائل میں الجے ہوئے لوگ ہیں اس الجن کی سلجن کی صدہارت کے لیے آپ کو اور نظر اور منٹیلیٹی اور ذہن کے ساتھ یہ پڑھنا پڑے گا سارا کچھ امام حسین کی فق اندر رزادی ہے اور اس کے اندر ریایہ نہیں جھکتی آپ دیکھ لیں ایک حسین نہیں جھکا تو حسین کے ساتھ بہتر تھے یا ایک سو پچاس کوئی بھی نہیں جھکا اس کی فق کی جو ریایہ ہے جو اس کی فق کو مانتے ہیں جنہوں نے اسے امام اس زمانے میں مان لیا تھا جنہوں مدینہ ہے حجاز ہے کتنا بڑا تھا آج ملک ہیں اس زمانے میں یہ صوبے ہوا کرتے تھے کیوں اس بات کو صوفی شاید سلطان باہو نے سمجھا ہے وہ کہتے ہیں جے کر دین علم میں چھندا آتے سرنیز یہاں کیوں چڑھ دے یہ ابنی عباس اور ابنی عمر کی فق کے اندر دین اگر کہتا دین جے کر دین علم میں چھندا علم کے اندر دین ہوتا وہ جس علم کو کہہ رہے ہیں وہ علم زار کی بات کر رہی ہیں وہ علم جو جھکا دے جو حریت کے جذبوں کو ختم کر دے جو کہے نماز و روزہ و حج و قربان ہی کرتے رہو یہ وہ دین کے بات اس علم کی بات کرتے اس علم کی بات نہیں کرتے ورنہ شیروں کا جو حال آج کل ایک عالم دین کر رہے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے پہلے شیری ذوق چاہیے شیر کو پڑھنے کے لئے شیر کا ذوق نہیں گفتگو پتا نہیں ہر نیزیاں کیوں چڑھ دے ہو امام حسین تو بہت بڑے عالم تھے ان کا سر نیزے پہ کیوں چڑھ گیا جے کر دین علم وچ ہندہ تے سر نیزیاں کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اٹھ کے حسین دے مردے ہو اٹھارہ ہزار عالم دین بیٹھے ہوئے پوری جگہ پر کتنے اٹھارہ ہزار خطوے چل رہے تھے کتابیں لکھ رہے تھے محدثی یہ لکھتے ہیں کہ بن امیہ کے دور میں حدیث کی خدمات اس طرح کے دراستے ہوتے ہیں پی ایش گیاں ام القرآن کے اندر بھی ایسی ہی ہوتی ہیں مدینہ منورہ میں بھی ایسی ہوتی ہیں محدثین کی ان کے اہد میں محدثین کچھ اور کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں لیکن کیا ہے اہد میں ان کے اہد میں کریڈٹ کس کو دینا ان کے اہد میں اب مسجد بنی ہے حرم کی تو ہم کہیں مسجد حرمین شریفین کی تزعین نو بنو سعود کی اہد میں تو کس کو کریڈٹ جائے گا انہی کو جائے گا اگر مسجد نبوی اور مسجد الحرام اور وہاں جو قانون نافذ ہے اور حدود ہیں اس کا کریڈٹ آج کے دور میں اس حکومت کو جاتا ہے تو یزید کو یہ کریڈٹ امام حسین والا دیتے کیا آپ کو موت پڑتی ہے پھر یا ایک سو پچاس تک کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ بھی حسین کو امام مانتے ہیں اور فقہ حریت پر عمل کرتے ہیں آزادی اور توحید پر کرتے ہیں آزادی کے یہ وہ معنی ہے جو مارڈنزم کے نراج کا لیا جاتے ہیں آزادی کے یہ وہ مانا ہیں جو ہم خالی جامی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کو شیعہ کے سب سے بڑے فیلسوف عالم دین اور جس کو سچ بولنے پر قتل کر دیا گیا امام خمینی کے دست راس اور ان کے روحانی بیٹے اتنا خمینی بھی عالم نہیں تھا جتنے وہ تھے حضرت شہیر مرتزا متحری رحم اللہ تعالی انہوں نے بھی یہ معنی ہے کہ عمر کا یہ فکرہ یہ جملہ سونے کے حرفوں کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ جب ان کی ماء انہیں ازاد جنہ ہے تم کون ہو تو ان کو غلام بنانے والا یہ رکھ گولی ماری انہوں نے ایسے عالم دین کو سچ بولو کہ مار دیے جاؤ ہوئے کیوں ہمارے مطابق ہو نا ہم عوام جو چاہتے اس بدنام عوام کال انام بلہ مزل اس کی یہ جرت کے عالم دین کے مقابلے میں آجائے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے خدا کو ذرا قبول نہیں اور قرآن میں کہا کہ تیرے رب کو جہنم میں ڈالتے ہوئے اکتی خوبصورت داڑیوں والے اور یہ سب جالتے ہو کچھ فرق نہیں پڑے گا تیرے رب پہ اتنا سا سر بھی ہوگا آپ سوچ نہیں کہ عوام بھی جہنم میں جائے گے آپ پچھلی جو امت ہیں ان کو امت عربی میں کہتے تمہاری طرح کے عوام ہی تو تھے وہ جب وہ دنیا میں گھر کر دیئے گے تو تم آخرت میں کیوں نہیں ڈال دی جاؤ گے اور اب جو تم گزر رہے ہو یہ جس جہنم میں تم رہ رہے ہو کہیں خیال کرنا کہ ہی اس جہنم کی قیامت گزر تو نہیں گئی یہ سوچ نہ کوئی قیامت گزرے گی تو جہنم میں جاؤ گے یہ ہی ہے قرآن کہتا یا قیامت سے پہلے جہنم میں چلے جاؤ گے ہے نہیں اس جہنم وری زندگی میں جو تم رہ رہے ہو قیامت گزری ہے وہ قیامت کو روکنے کے لئے حسین ابن علی گیا تھا ایک قیامت گزری ایک زلزلہ آیا یہ جو قیامت ہے کہ ہل جائیں گے سب لوگ اور وہ بڑھتی ہوئی اور ہونے والی ہو جائے گی اور پھر ماں کے پیٹوں سے جو بچے ہیں وہ گر جائیں گے اور زمین ہلا دی جائے گی یہ ایک قیامت آئی تھی اسلام کے اوپر اور کسی کو پتا نہ چلا یہ قیامت آگئی ہے کیونکہ بسا اتاد زلزلہ آتا ہے لیکن لوگ خاموش سوئے رہتے ہیں ان کو پتا نہیں لگتا زلزلہ آیا نگل گیا لیکن جس پر ہو گیا اس پر ہو گیا یہ سوچیں آپ آپ کے اوپر یہ کیا مجھول ہے امام حسین وہ امام ہے جو خود بھی فورسی آزادی کے اندر جی رہے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے کہ جس کا قائل آج کے دور کا سب بڑے شیعہ بھی ہے انکار گھٹنے ٹیک دے کہ ہاں یہ واقعا اتنا تو عدل تھا بلے کچھ اور نہیں تھا جیسے نے یزید نے اتنا ظلم کر دیا اتنا ظلم کر دیا کہ پھر کوئی سے بالاتار ہو کہ ساری دنیا کہہ رہی کہ وہ ظالم تھا چند ملانے کہتے کہ نہیں تھا جس طرح شیعہ کے اندر حضرت آپ کیا کہتے سنی بنتا ہی جب ہے جب دل کے اندر انڈے جتنا بغز رکھے اہل بیعت کا کہتے ہیں یہ شیعہ تانہ دیتے ہیں شن کیجئے اس تانے میں ڈوب کر مر جائیں اللہ کے رسول کی اولاد چھین کر لے گئے اور آپ دیکھتے رہ گئے نبی سلام کے بچے ہمارے ہاتھوں سے چھین کر لے گئے اور آپ اہل سلام شرم سے مر کیوں نہیں جاتے ہیں کیسے ہو گیا اگر صحاب سے اتنا پیار تھا تو اولاد کہاں پر جاتی کس نے کہا تھا رسول نے صحاب کے بارے میں کہا ان کو نہ کرو اللہ 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 بی صحاب بائی جان مسلم کی حدیث ہے ازکی رکم اللہ میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بی کے بارے میں در جانا ایک وقت آئے گا آپ نے ساتھ کیا دینا تھا امام حسین کا آپ تو محبت بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں اس قدر آپ کے ذہن غلامی زدہ ہو رسول خدا نے کہا انا من الحسین میں حسین ہوں یہ نبی نے کہا ہے جائے ترجمہ کرائیں انا من الحسین ایک اہل حدیث آلم بھی اس کے اوپر گفتگو کرے سنانے کے ہم آپ نبی نے کہا میں حسین ہوں جیسے آپ کہتے ہیں میں فیصل آبادی ہوں میں عرائن ہوں میں پاکستانی ہوں وہی انا من الحسین جائے اب آپ اپنے شکر کریں کہ ہم آپ کو دین کی بتار ہیں ہر ایک آدمی اپنے نام کے ساتھ اگر پوچھے کاشیف علی حسین داکٹر عمر حسین اب لکھنا شروع کر دیں ورنہ دنیا کی جتنی لانت آپ نے کراچی میں سمیٹ پر کیسے چڑھ گئے آپ تو بندہ پوچھ پوچھ کر چڑھاتے ہیں اپنا ہی چڑھاتے ہیں کسی کی سفارش پر چڑھاتے ہیں ہم سٹیجوں کو جانتے ہیں سٹیج پر چڑھتا کون ہے ہم جانتے ہیں کیسے چڑھ گئے بندہ آسمان سے اپرا ہاں میاں صاحب کی زبان فقہ حسین کی پیروی اہل مکہ نے کی بیعت توڑ کر فقہ حسین کی پیروی عبداللہ بن زبیر نے کی ہے مہاجر اور انسار نے کی ہے دھائی سو صحابہ کی اولاد سمیت جمع صحابہ کے تاریخ خلیفہ اپنے خیاب نکال کر دیکھو دو سو ستر کا تو بتایا کہ یہ شہید ہوئے ہیں حرہ کے اندر مدینہ کے اندر جاگی جاگی امام بخاری کے اس تاریخ خلیفہ ابن خیاب دو سو ساٹ چالیس سے اٹس سٹ تک سفہ پڑھ لے نہ ملانو تم کو تاریخ دیکھنی بھی نہیں ملنے تمہیں ملی بھی نہیں ہوگی اب جا کر گئی میں دو ہزار پانچ میں حسین ابن علی کی بات آئے تو پتال میں گز جاؤں گا آسمان پر چڑھ جاؤں گا جا کے لے کر آؤں گا میں وہ حوالے تم کو بتاؤں گا کیا ہے آپ کی تحقیقیں کیا ہیں آپ کس طرح لوگ پیدا کر دیں اور حضرت عبداللہ ابن مطیر رضی اللہ نے بیعت توڑی جو مدینہ کے سردار تھے اور عبداللہ ابن ہنزلہ جو وہ صحابی ہنزلہ تھے غسین الملائکہ ان کے بیٹے انہوں نے بھی بیعت توڑی اور وہ قیادت کر رہے تھے اس وقت مدینہ میں حررہ کے اندر سانس صحابہ اور ان کی اولاد اور ان کے بچے اور مدینہ برباد ہو جائے یہ فقہ آئیے مولانا صاحب یہ ہے وہ علاقہ جہاں حررہ کے لوگ لڑے تھے اس وقت یزید میں سارا دن آپ کو چھوڑ کر کیا تلاش کرتا ہوں مدینہ کے اندر تم اہد کے شہیدوں سے مانگنے جاتے ہو بچے مانگنے ہیں کیا مطلب کام چل پڑے میں حرام جدگیاں کروں کھاؤں پیو میری الاد بدماش بنیں کھوپ کمائیں کھائیں بچیوں کی شادیوں پر بیس 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 لاک اور اسراب ہو بڑے بڑے ہوتلوں میں ہم شادیاں کریں یار رسول اللہ ایسا کام ہو جائے ایسا انتظام ہو جائے آپ کو یہی کام اور انتظام چاہیے اور آپ کیا کرتے ہیں حاج صرف آپ دنیاوی خواہشات کوری کرنے کے لئے کرتے ہیں چھوڑے باقی سارے کام وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم تو حاجی کے مولنم رہتے ہیں ویائی پی حجاج کا کام ہی یہ ہے اور آمی بھی کوئی اچھے نہیں ہے اہل مکہ زیر مظلوم کے خلاف بغاوت نہیں اور ان کی فقہ ان کے مدرسوں میں ترتیب پائی ہیں جہاں سے چندہ اور گرانٹ آتا ہے وہاں سے ترتیب آتی حسین مقتب میں وہ فقہ لکھتے ہیں اور قرآن فقہ لکھتے ہیں قرآن سے مراد ہے ننگا ہو جانا قرآن سے مراد ہے کہ واضح لکھتے ہیں سب دنیا کے سامنے لکھتے ہیں اندر داخل ہو کہ حسین زبا نہیں ہوئے ہیں کربلا کی تبتی ریت پر حسین ہزاروں لوگوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں بلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین ان کو کہاں سے روایات یہ ساری پہنچ گئیں یہ ناس بھی کیا کہتے ہیں ان کو کہاں سے یہ روایات پہنچ گئیں امام حسین کی پیچھے تو کوئی بچا نہیں تھا کیونکہ تم نے چھوڑا نہیں تھا اس لئے بچا نہیں تھا یہ بات تمہیں پتا ہے مجرموں ہم وہ وکیل ہیں جو تمہارے وکیل اور موکلوں سے بات نکھلوالیں گے تمہیں کیسے پتا چلا وہاں بچا کوئی نہیں تھا کیسے پھر تمہارے باپ کے یار اور غدار نبی کے دین کے جو ساتھ آئے تھے عبداللہ ابن زیاد کے بیچے اور شمر کے اور عمر ابن ساتھ کے وہ کہاں گئے جا کر انہوں نے بہادری کی داستہ سنائی ہوں گی کہ ہم کس کام کے لئے گئے تھے کس لئے گئے تھے یہ جو کوفہ شہر سارا بند کر دیا گیا تھا آپ کی پولیس کے نہیں پتا ہندہ کہ موٹر بند کر دی گئی شہر بند کر دیا گیا لاکڈ ہو رہا ہے اب بے اکوف ہے یہ آپ کو وہ بات زمینی حقائق سے پر ہٹا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور جو سمجھ آتے ان کی باتیں ہمیں تو ان کی سمجھ بھی اس نے آتا کیوں احمقوں کی جنت میں یہ رہتے ہیں اور اس ہماری اکٹھا کر کے اپنے لوگ کو بے کو بنانا یہ قرآن مجید میں آیا ہے کتنی تقریر کی تھی اللہ نے فرمایا اس نے تقریر کر کے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اللہ نے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کہ اور اسی کے پیچھے لاکھ دریا میں بھرک ہوگی جہنم بھی چلی کیسی بات ہے لگتے ہیں آپ اور آپ نے لگنا ہے اور بار بار لگنا اور اٹھ اٹھ کے لگ یہ ہے وہ آپ کا مقتل اور اسے کیا ہے مقتل میں تھی اوریاں ہے حسین کی فقہ سمجھانے کی ضرورت حسین نے بار کی حریت کی آزادی کی نہ جھکنے کی سر کٹانے کی گفتگو کی تو وہ گویا آپ کے دل کی آواز سی جبی تو تم آج رو رہے ہو جبی تو تم اس کو حسین علیہ السلام کہہ رہے ہو جبی تو تم اس کے حسین کو یاد کرتے ہو اس وقت میں جب تم ظالم حسین کی فقہ کے اندر موٹی موٹی ترمنالوجی اور اسطلاحیں نہیں ہوتی حسین کی فقہ کے اندر بلکل سادھی ہلکی پھلکی ہوتی مگر دوسری فقہ جو مدہنہ سے نکلی ہے جو وہاں سے نکلتی ہے جو جو بکی ہوئی ہے اس فقہ کے اندر کی پیروی کرنے والے ہمیشہ زوف اور کمزوری اور مفاہمتوں کا عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کمزور کیا کریں جی بول نہیں سکتے مفاہمت کر جائیں کچھ لو کچھ لوگ یہ سولوں پر گفتگو کر لیں کر لیں نا سیٹ ایڈیسٹمنٹ ہو جائے جسے آپ اردو زباد میں اب آپ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے بلکل نیا سارے دنیا کی بدکاری اور سارے بڑے گناہوں کا انگریزی نام رکھ کر اس کو ہلکا کر لو لیکی بن جائے گی ویلنٹائن دے لف چائیڈ حرام دا بندہ لف چائیڈ سنگل موم چائیڈ سنگل پیرنٹ چائیڈ آپ کو کیا پتہ جائیں ہر گناہ کا نام ایسا رکھ دو وہ گناہ ہی نہیں میں کہوں رنڈی آپ کہوں کنجری آپ کہیں میں کہوں سٹار ایکٹرز وہ جو فانکار ہیں لفظ دیکھیں آپ دیکھیں پھر میں کہوں ایک ساتھ اس لئے نراز ہو کے چلے گئے کیوں میں نے یہ اتنا کہہ دیا کہ آپ کی بیویاں بہنیں مائیں بیٹیاں میری سمیت رنڈیوں کنجریوں بدماش اور لچی اور کال گرلوں جیسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں ایک نیک شریف پاک عورت کے کپڑے اور ہوتے ہیں اس کے اندر سے حیاء پھوٹ پھوٹ نکلتی ہے اگر دونوں کے اندر سے بدو نکل رہی تو دونوں نے نجاست ملی ہوئی دونوں نے پکانا ملا ہوا دونوں نے پشاب ملا ہوا دونوں نے گٹر کا پانی ملا ہوا ہے ایک سے حیائے پھوٹ نہیں چاہیے تھی پھر آپ کیوں کرتے ہیں نہیں آپ ایسے کیا کریں اس ننگی زبان کو نہ استعمال کرو تو وہ تو ننگی تلوار بن کر نبی کا دین اڑھائے جا رہے ہیں مجھے آپ محاصر لوگتے ہیں کہ جنگ اپنے لئے تلوار نہ اٹھا اور تم مار دیے جاؤ گے تو مر ہی تو جانا جاتے اور کہ چاہتے ہیں شہادت ہے آپ علاقے فتح کرنے کو کہتے ہیں کس فقی آپ بات کرتے ہیں اور ان کی فقی مدہنہ سے نکلتی ہے جس کی پیر نہیں کرنے اور یہ گھمہ پھر موٹے موٹے لفظ آپ کو استعمال کر اتنے جیسے میں نے دار تغلق اور دار جور انہی کا بنایا ہوا ہے اس لئے ان کو سنا دیا ہے عدل کا نظام اور ظلم کا نظام ساتھا بات ہے یہی سمجھانا تھا آپ کو عدل کا نظام اور ظلم کا نظام بس کتر اور کونسی کہانی لیکن یہ دار جور اور تغلق اور تسلق ایسا ایسا بنا بنا کے عربی زبان کے مشکل تاکہ آپ در جائیں سہم جائیں بولے نہ بلا شبہ کسی جگہ پر علم کے ٹرمنالوجی کی ضرورت پڑ جاتی میں خود ہی اس کو مانتا ہوں لیکن آپ کو ڈرائیں تو نہیں نا ڈاکٹر جانگوچ کے موٹے موٹے لفظ ڈال دیتا ہے کہ آپ کو انٹوپیڈیا میڈیا پلانا ہو گیا اللہ جانے کیا ہو گیا مجھے صاحب بات بتاؤ کہ میاں تمہارے اندر فضلہ اتنا کٹھا ہو گیا ہے وہ جم گیا اور کیڑے پیدا کر رہا ہے تو مر جاؤ گے اس کو کینسر کہتے ختم کرو فضلے کو نکال تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ اللہ تخیر صلی اللہ اتنی بڑی رپورٹ کیوں آپ کو لوٹ لیں رپورٹ بھی آپ کی پیسے بھی آپ کے خون بھی آپ کا سب کچھ ٹیسٹ آپ کا مسئیبت کیا آپ پڑھ نہیں سکتے اللہ اکبر ایسے لفظ بنا دو ایسے علوم کو پڑھنے بھی نہ دو یہ کیا ہے علوم کی رہنے رکاوٹیں نہیں تو اور کیا ہیں کہ جان نہ جائے کیا ہے اللہ کیا کہتے ہیں نبی ان کو دین بتا تاکہ یہ جان لیں یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو کھل کر بیان کر اتنا واضح بیان کر دے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں نے کہا تئیس سال میں رسول اللہ نے دس سالوں میں جو جمعے پڑھائیں ہیں کہیں ریکارڈ ہے آپ کے پاس کہتے کاشیر صاحب یہ باتیں رسول کے دور میں بھی ہوتی تھی آپ بتائیں جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں وہ تو ایک مہینے کی باتیں تئیس سال کی باتیں کیا نبی ایک ہی ریپیٹ کرتے رہے آپ نے جب ابو جہل سے گفتگو کی ہوگی رسول اللہ نے کس طرح کی ہوگی یہ جو تم پڑھتے ہو آبا سا آتا واللہ آیا اندہ ایک آپ نے تیوری چڑھائی مو پھیرا کنجا علامہ ایک اندہ آیا یہ نور پاک جب یہ کیفیت ہوئی جس وقت اس سے پہلے کون سی گفتگو تھی جو رسول اللہ ابو جہل سے کر رہے تھے حضرت دکھائیے تو کہاں گفتگو دکھائیے تو کہاں آپ کے پاس ریکارڈ کیوں پیغمبر کھول کھول گفتگو کیا کرتے تھے جمعہ لمبا ہوگئے ہم وہاں پڑھیں گے نہیں وہ فلانے عالم صاحب بلکل ایک رسل پر چڑھائیے ان کو سولیا دلائیے ان کو کہو اسلام تمہیں سعود کرنے کا کہتا ہے نزول کرنے کا نہیں کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ نے بتایا مراج کر کے اللہ نے کروا کے بتایا کہ یہ اوپر کو جاتا ہے مومن پستیوں میں نہیں جاتا آپ کدھر کو جا رہے ہیں ان کو سعود کرنا سکھائیے ان کو اڑنا سکھائیے یہ شہین بچوں کو آپ کدھر لگا رہے ہیں کس کام میں لگا رہے ہیں یہ کیچڑ کے بجو ہیں کیچڑ کے بجو قرآن میں آتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ پاک بجو بنا کر کے کیچڑ میں لتھار کر کے پھر جہنم کے اندر باب میں پھینکیں پہلے اس کو ذلہ دیں گے کیا مجھ زلہ دیں گے آپ بجو بن رہے ہیں کیا جو کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہو آج یہ نوبت ہے یہ فقہ سرمایہ داری کی لانڈی اور کنیز ہے جن سے مال حرام کو مال حلال بنانے کے طریقے بتائی جاتے ہیں جاؤ جا کر تقافل دیکھو انشورنس دیکھو پاکستان میں بنے ہوئے ساری مغربی طرز کے بینک ہیں لین دین یہ کون فتوے شایع کرتا ہے وہ جس نے مودودی کی کتاب کا سب سے بڑا علمی رد لکھا اور دنیا کو گمراکی مفتی تک ہی سمانی یہ سارے کام کرتا ہے کیوں جس نے حریت اور ازادی والی کتاب کا رد لکھا ہو وہ اس طرح کی فقہ ہی تو لکھے گا دیل سو اکر پہ جس کا مدرسہ ہو وہ چلانے کے لیے تم پچاس پچاس عرب کے بڑے سرمایہ دار ہوگے تو چندہ ہمیں اتنے لڑکوں کا بھیجو گے ادھر تحقیق کیا سور پر تحقیق کیا سور پر سور پر نہیں سور پر تحقیق کیا ہم نے ہم پہ چلا یہ رسول اللہ کے دور کے سور ختم ہو گئے تھی گام دی کہتا یہ سور ہی نہیں ہے جس مسئلہ کا پوچھو پردہ اس دور کا تھا اس دور روک کے ہمیں کو گرانت صاحب دے جاتے کیا کر رہے ہیں سور پر ہو رہی ہے کہ سور کر اللہ خنزیر خنزیر منہ ہے چربی تو منہ نہیں دکھائیں ان سے پوچھیں جو کہتے حدیث کی ضرورت نہیں چربی تو منہ نہیں خنزیر کے پائے بھی منہ نہیں ہوگی سری بھی منہ نہیں ہوگی منہ تو نہیں کیسے کر کھایا جاتا کہ مال پرس سرمایہ پرس اور مادہ پرس بن کر کیا کرو سما سو پرس کا پیدا کر لو یہ ہے ان کی فکر اور حسین ابن علی کیا کہتا ہے یہ اسی کا اگلا حصہ سما سو پرس کا مگر پل کی خبر نہیں یہ حسین سکھاتا ہے یہ پچھلا سکھاتے ہیں یہ دو فکروں میں ساری فکر آگئی سما سو پرس کا یہ کون سکھاتا ہے فکر مداحنہ سکھاتی ہے مگر حسین کہتا ہے آگے جملہ حسین پرس کرتا ہے مگر پل کی خبر نہیں یہ تم کو سکھا جاتا ہے یہ کیا نو مسلم اور ثری سے کیا نکلتا ہے میزان بینک عرب مسلم بینک عرب کے یو ای کے عرب سرمایہ پرس کو جواز دیتے ہیں اور اسی فکر سے پی ایچ دیاں دراس جامعہ مدینہ تل منورہ کم القرآن اور کم اور ایران کے حوضہ علمی اور نظر سے یہ برامد ہوتا ہے یہ برامد ہوتا ہے وہ بھی سرمایہ داروں کو دشمنی تو ہے لیکن جز سرمایہ داری پر یران ہو گیا ایران اور وہ بھی کٹھے ہو جائیں ہم سب ایک ہیں کسی زمانے میں کٹھے تھے ہی نظام جب یہ آپ کریں گے تو پھر آپ کس طرح سے کریں اس نظام پچھلانے کے لئے فقی حسین کے اندر آئیے یہاں پہ کلین آئیے فقی حسین کا انتظام دیکھئے یہ کٹی ہوئی لاشے ہیں یہ بکھرے ہوئی بہنیں یہ سہراہ ہے یہ تپتی دھوپے ہیں یہ کوڑے ہیں یہ ستن سے جدا ہیں یہ جیلے ہیں یہ نموس اور عصمت کی بیردائی ہے بلکتی انسانیت سبر کے میدان ہیں یہ حسین کی فق ہے اس فق یہ رہتی نہیں یہ سارا رولہ اس کو رکھنے کے لئے سب کچھ رکھا جاتا ہے جس لئے کٹ جائے یہ بوجھ کندوں سے جس تن کا رہے گا کہا لٹاؤ گے کہا پڑھا گے کہا کھلاؤ گے اسی کا رولہ ہے اسی کو پکڑنا ہے اللہ میں کسی شے کو باز سارا یہ رولہ ہے یہ 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 گرنن اس کا بوجھ ہے اسی کے نیچے تم رات کو سرحانہ رکھ کر سوتے ہو کہ دیڑ دو ٹولے کا ایک سو پچاس گرام کا دماغ کام نہ کرنے لگ جائے اس لئے نرم سرحانہ رکھ کر سوتے مولٹی فون اس کی ساری حرام ذدگی ہے یہی سے وہ سب کو سکھا رہا ہے یہ ہے وہ جس میں حسین کی فق کے اندر کیا ہے آمان وآمل السالحات وطو سو بالحق کی منزل جلوت وخلوت پاک کیوں حسین کی یہ سکھاتی ہے کہ جہاد کے میدان و محال میں رہو کیوں کہ تو شہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ سکھاتا ہے حسین کہ تو شہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر سہراؤں پر سفر کر فراد کے کنارے بھوک کے ساتھ بیٹے مروا دے پتر مروا دے بیوی کو بیوہ کر دے بہن بیوہ کے بچے مروا دے بتیجے نہ بھانجے نہ رہے یار نہ رہے آوان نہ رہے انسار نہ رہے عزمت نہ رہے نمو سے نہ رہے جل کر خاک جسم راگ سب ختم ہو جائے اور ریت تم پر جب جا رہے ہو باندھ تمہاری ماں بہن بیٹیوں گئے ریت اوپر کفن دے رہی ہو کوئی کفن پہنانے والی یہ تنے ناظمی ہے جس کو رسول خدا سینے پہ لٹایا سینہ ہے جس سینے پہ محمد رسول نے لٹایا سینے کا قرآن میں ذکر آیا ہے یہ وہ خواہ اس کو ہے حسین بن علی کی فکح مداحنت کیا سکھاتی فکح مداحنت پہلی شیعر سکھاتی ہے اقبال کے شیر کی یہ تو کہتے ہیں نا کہ تُو شاہی ہے بسیر کر پہاڑوں کی چلانی فکح مداحنت کہتی ہے تُو کوہ ہے تیرا گھر ہے کسر سلطانی کے گمبت پر بادشاہوں کے گمبت وں پر رہنا سکھاتا ہے اقبال نے کہا نہیں ہے نشیمن تیرا کسر سلطانی کے گمبت پر اقبال کھانے والا کوہ کی صفت ہے وہ پر کھانا کھاتا ہے وہ اب کائیں کھانے کریں فکح مداحنت کہتی ہے ان کو کائیں کائیں سکھاؤ اقبال نے کہا تم اس سے جان چھڑاؤ یہ نرم نرم گدے یہ سب چیز سیٹوں کی ایڈجیسمنٹ یہ کیوں ٹھیک ہے ابن عمر کو نہیں پتا ہوگا اپنا اچھا سمجھ کر بھی کیا سوال میں کرتا میں سوال کیا لوگوں سے چلو جاتے بھی سنا میں نے کہتے ہیں حضرت معاویہ نے استحاد کیا حضرت علی سے غلطی کر کے 86000 صحابہ کا قتل کر استحاد کیا اور ان کی غلطی پر ان کو سواب ملے گا ہمیں چھپ رہنا چاہئے یہ تو پکا ثابت ہوگا کہ اس اچھاد کا نتیجہ کیا نکلا آج آپ کے سامنے نہیں تو پتا تو چل کیا اس سوز از حسین جب مجھے بے خود ہمیں اکبال نے لکھا دھر نوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت اموز از حسین زندگی کے اندر اگر روح ہے آواز ہے تو وہ حسین کی پیدا کردہ کی ہے اہل حق نے جب بھی ازادی کا نام لیا ہے وہ حسین کی فکر سے کشید کر کے لیا ہے شکر ہے غلامی کے دور میں پیدا ہونے والے ایک شاعر کے اندر سے حریت نے جنم لیا اور اس کے کلام نے جو اتنا کام کیا اللہ جانے امی کتنی نیک ہوگی اور ابا کتنے نیک ہوں گے بدکار ماں سے حسین نہیں جنے جاتے بدکار باپوں کے نطفے سے بچے نہیں جنے جانے جائیں آپ چاہتے یہ نوجوان لڑکے بیٹھے انہوں نے کل شادیاں کرنی اور جب پہلے بیٹھے ان ماں کو سمجھا دیں بے غیرت عورت سے بچہ حسین نہیں آسکتا اقبال نے کہا بطول باش و پنہ شو زی اسر اس زمانے کی آنکھ سے چھپ جا بیٹی تب تجھے جا کر حسین بن علی تری کو بطول بن جا بذکار بابتوں سے آئیں گے کسی صورت میں نہیں آسکتے آپ کیسے کہاں سے بچے لے کر آرہے ہیں یہ ہے وہ حسین فرما زندگی کی آواز میں اگر زندگی کے اندر رو دیکھتے ہوں تو یہ حسین ہی کا وہ گرم گرم لہو تو ادھر آیا ہے حسین کے خون کی گرمی یہی تو انسان کے اندر دیمی ہمیت کو گرمی دے رہی ہے یہ جو غصہ اور دین کے پرے میں تیش اور اشتیار آتا ہے یہ حسین بن سے لی ہے اس لیے میرا یہ بات کو کہ حمیت بے حمیت حسین بے حمیت کے قاتل ہیں اور حمیت کے جذبے کو خون بڑھا کر انسان کے اندر دوڑاتے ہیں اور فقہ مداحنت وہاں سے جنم لیتی اور بے حمیت کا جذبہ خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور دارو رسن حد کڑیاں جسمانی موت مگر قوم کی حیات شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے بے حمیت میں سونے کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اور سونے کے پٹے ڈالے جاتے ہیں ادھر لوہے کی زنجیریں ادھر سونے کی زنجیریں زنجیر پہنتے ہیں دونوں پہنتے ہیں وہ سلاسل وہ شور آوازوں کا ہتھ کڑیوں کی کڑ کڑا ہٹ بندے ہوئے لوگ زنجیریں دونوں کی ہیں ایک کے سونے کی زنجیریں پہنی جاتے ہیں اس کی زنجیریں بوجھ والی ہوتی ہیں اس کی گردن تک جکا دیتی ہیں لوہے کی زنجیریں گردن کو اٹھانے کا مزے کی بات آپ یہ دیکھیں ناسکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو توحید کے دائی ہیں اللہ کہتا توحید توحید اور دوسری طرف مدہنت والی حکومت کیا کہ سر جکانہ ہے یہ ان کا طریقہ ہے وارتہ دیکھیں آپ کیا کرتے کرتے قرآن مجید نے یہ اس کے بارے بارے ختم کروں یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 152 اور اللہ نے یقین یہ اہد میں جو مسلمانوں کوئی شکست ہوئی اس پر تفسرہ کومنٹس ہو رہے ہیں جیسے آپ رات کو تجزیہ کرتے ہیں جب ہو گیا تو رسول خدا نے کہا یا الہی یہ روڑتے ہوئے لوگ کچھ کہیے غلطی ہو گئی ان سے جرم ہو گیا پیغمبر کے کہنے پر درہ چھوڑ دیا آپ نے حسین کے وقت میں درہ چھوڑا تھا جس طرح پچاس میں سے چالی سے نیچے اتر رہے حسین اپنے درے پر رہا اپنے نانے کے کہنے پر صحابہ کی تکلید میں نیچے نہیں اترے اب سن لیجی یہ تفسرہ بڑا خطرناک ہے اتنا تفسرہ خطرناک ہے کہ اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو مجھ پہ توہین صحابہ کا عزام لگ جائے گا جہندوں میں پھینک دیں گے صبح میں عدالت میں ہوں گا آپ سب بھاگ جائیں گے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی اللہ اکبر یا اللہ مجھ پہ یہ وقت نہ لانی ورنہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے گر کے مر جاؤں گا مجھ پہ اللہ یہ وقت نہ لانی مجھے پہلے موت دے دینا اس سے پہلے کہ میں وہاں پہ کچھ لکھ کر دوں میں جی کر تو آ جاؤں گا لیکن میں پھر ساری زندگی اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھ نہیں پاؤں گا میں کیسے اپنا شکل چہرے کو اس میں دی میں تو پہلے ہی اتنا گناہ گار میں کس طرح آئینا دیکھوں گا یہ آئینا مجھے تڑپائے گا مجھے روڑائے گا مجھے احساس دلائے گا کہ تم مر چکے ہو اس دن تم مر کہتے جس دن تم نے اپنے ہاتھ کلم کر دی تھے وہ کلم نہیں تھا تمہارے کٹے ہوئے ہاتھ سے جو لے گئے وہ کٹی زبان تھی جو تمہاری لے گئے یا الہی کہیں ایسا وقت مجھے مجھے عزمائش اس مقام پہ اللہ مل اللہ یا رحم ن مجھ پر وہ مسلط نہ کر خدایہ مجھ پہ وہ مسلط نہ کر خوف سے میں کہ رہا ہوں خوف سے میں کہ رہا ہوں سب کچھ بند بند کرا کے مجھے ٹیل کر اٹھا کر خوف سے کہ رہا ہوں خوف سے کہ رہا ہوں یہ تفسرہ ہوا خدا لکھ اور اللہ نے کہ میں نے تو فرشتے بھیجے تھے تم کافروں کو قتل کر رہے پھر کیا ہوا تم نے خود ہی ہمت ہار دی خالد بن ولیب نے پیچھے سے کیا حملہ یہ باقی اللہ نے کہ ہمت تم نے ہاری ہمت ہم فتح دے رہتے پھر تم نے جب دنیا کے مال کی طرف گئے کیوں تم نے خود ہی ہمت ہار دی اور مورچے کے بارے میں جگڑنے لگے وہ جو نبی نے مورچہ تمہیں دیا تھا تم اس کے بارے میں اپس میں جنگ ختم ہو جنگ اتر مفامد کرو جماعت کا امیر کچھ کہرہ جماعت کا غریب کچھ کہرہ کارکن کچھ کہرہ متوک کچھ کہرہ امیر صاحب کچھ کہرہ ایڈجیسٹ کر لے یہ کچھ نہیں ہوا یہ قرآن زندہ ہے تم پر مجھ پر آج بھی تفسرہ کرتا دن راز صبح شام کوئی گھنٹا دن یہ زندہ کتاب ہے مردہ کتاب نہیں ہٹ جائے مردہ دور ہو جائے مردہ دور مردہ دی اللہ ان کے بارے میں اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے کو بٹھا کر کوئی مناسب اقنام نہیں ہوا تو حضور مان جائے نا باقی جنت جائیں مرتبے پائیں درجات لیں ہمیں اس سے حرص کیا ہے نہ میں قدا ہوں نہ وہ میرے عبد ہیں ان کے اور ان کے درمیان میں میں دخل کسی لیے دینے والا میں ہوتا کون ہوں یہ بتائیے نا لیکن جو بات ہے وہ ہے اس کو آپ چینج کیجئے گا یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ فرما رہے ہیں چکر نہ چلائیے ہمارے ساتھ یہاں ایک صاحب آگے بڑے پیارے دوست ہیں ایک لفظ کے معنی میں کہیں یہ اس کے یہ یہ معنی بنتے ہیں میں نے اسے آگے جواب میں کہا یہ ہی بنتے ہیں اس کے علاوہ نہیں بنتے نہیں بزید ہوئے تھوڑے سے دوست سے چلیں تو میں نے کہا اس کو ہر جگہ پر انہی معنی میں رکھنا ہے کہا یہاں تھے دس کی منتر سوچ ہو کہ ایک جگہ پہ اور پیاد کہا وہاں پہ اور معنی بھی لیے جا سکتے تھے میں کہا یہاں لیتے ہوئے اور کیا تکلیف ہوتی جناب کو میں صلاح کرار رہا ہوں آپ لڑائی کرار رہے ہیں آپ کے معنی لینے سے لڑائی ہوتی ہے میرے معنی لینے سے امت جڑتی ہے چکر کے چلا رہے ہیں شریعت اسلامیاں فیصلہ کریں گے رسول خدا فرمائیں گے زبا کرنا پڑتا ہے ایک وقت آتا ہے اپنے ذوق کو شوق کو رجان کو طبعہ کو ہر چیز کو زبا کرنا پڑتا ہے تب جا کے رسول خدا صلی اللہ کی اتباع میں اثر آتی ہے کتنا ہی برا لگے اللہ نے کہا کتنا برا لگے حق نہیں جی چاہتا سننے کو حق بات جماعت سے وابستگی ہے تنظیم سے وابستگی ہے مولوی ساکر مرہوم سے وابستگی ہے مولودی سے وابستگی ہے اقبال سے وابستگی اس سے وابستگی اس سے وابستگی اب آسان تک رہو کتنا ہی برا تمہیں کیوں نہ لگے کچھ آئے جاتی اس پہ پھر آکے دلائل دینے شروع کر نہیں اس کا مطلب یہ تھا تو ابھی آپ نے اس کو خدا بنا لیا ہے عزیز آنے محترم یہ فقہ مداحنت اور فقہ حسینی فقہ بریت فقہ مداحنت فقہ بریت دو فقہ یاد رکھیں گے دو فقہ یاد رکھیں دو فقہ جب بھی تو وہ کہتے ہیں اٹھنا آنا ہم کب کہتے ہیں کہ سب کو اٹھا لو میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ جاؤ جا کر جنگ کرو مرو لڑو کوئی میرے خطوے سے یہ نہ نکالے اس دور سے گزرو جس دور سے رسول خدا گزرے مکہ کا دور یہ چل رہا ہے اس کو کوئی مدینہ نہ بنائے مدینہ بنانے کی کوشش میں کہیں اپنے ایمان چھوڑ جائے خدا نہ بنیں آپ اس کو مدینہ نہیں بنا سکتے ہیں مکی دور چل رہا ہے محنت کریں دین پہنچائیں دین پہ زور لگا دیں اس قدر کا حجوم آپ پر ہو جائے کٹ جائیں دین پہنچائیں دین 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 گھر میں دین کی نہریں بہا دیں اتنا ہو پھر وہ پروسیس چلے گا سارا جہاں حسین حسن کی طرح صلاح کرنی پڑے وہاں صلاح کرلو جہاں حسین کی طرح کٹنا پڑے وہاں کٹ جاؤ جہاں علی کی طرح تلوار نکالنی پڑے تلوار لے آؤ جہاں عمر کی طرح انصافہ انصاف ہو جائے مرائل ہیں مراتیب ہیں درجات ہیں کب ہم ہم کو کہتے ہیں کہ صبح عوائل نکل جائیں آپ جائیے جا کے گھروں کو سنبھالیے ایک بیٹا علی اکبر جیسا پیدا کر کے دکھا دے آپ جائیے ہم آپ سے نہ حسین مانگتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے پروردہ تھے نہ ہم آپ سے علی مانگتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں آپ ایک علی اکبر لے آئیے بس قاسم بن حسن لے آئیے عبداللہ و آون لے آئیے ایک لے کر آئیے جائیے آپ نے آٹھ آٹھ میں پھر سخت لفظ بولتا ہوں لوگ مجھ سے نراض بچے نہیں کتے کتیاں جنے ہوئے ہیں کسی ایک انسان کو لے کر آئیے اللہ کو بتائیے کہ یا اللہ یہ بیٹا ایک ہی تھا آپ کو دیا ایک ہی سمائل دے دیا لے لیں نہیں ہم لنسو کو دیں آئی بی ایک سور پڑھیں رزقی حلال کمار رہے ہیں کمائیے یہ وہ رزقی اور ایک بھی نہیں ہم تم سے پوچھیں گے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں یہ بیٹا نعمت تھا تو اس کا کیا بیٹی رحمت تھی تو اس رحمت کا کیا کیا نہیں دیں گے تو خطبے مجھ سنیے چھوڑ دیں یہ راستہ امام حسین کا نہیں آپ چاہیئے فکر مدحنت کے لوگ انہیں چھانٹی کر دیجئے ان کو الگ ہو جائیں ہٹ جائیں ہمیں تنہائی تو میسر آئے ایک تنہائی امام حسین کی پہلے تھی جنگ سے پہلے ایک حسین کی نہ لشکرے نہ آبے نہ سپاہے حسین کی جنگ سے پہلے ایک تنہائی تھی اس کو تین لفظوں میں کہ نہ لشکرے نہ آبے نہ سپاہی تھے اور نہ پانی تھا یعنی بلکل یہ تنہائی تھی دنیا کی دولتوں کے اندر اس کے تنہائی تھی کوئی قریب بھی نہیں آئی دنیا کی چیز اور دوسری تنہائی نہ کاسمے نہ اکبرے نہ آباسے ساری جم جب ہو گئی میرے امام کی ہائے حسین تیری تنہائی جب تنہیں تنہائی کون ہے اب رہ گیا میری مدد کو حسین نے آواز دی اب آ جائے اس کے بعد میں کٹوں گا نہ لشکرے نہ آبے نہ سپاہے پہلی تنہائی دنیا کی چیزوں کی تھی کچھ ہوتا ساتھ حسین تو لڑنا جاتا ہائے حسین تیری دوسری تنہائی جہاں پر میں بھی کٹ کے مر گیا ہوں پہلی تنہائی نہ کاسمے نہ اکبر نہ عباس نہ کاسب رہا نہ اکبر نہ عباس رہا نہ کاسمے نہ اکبر نہ عباس الگ ہو جائیے نہ امام حسین کو بدنام کی جائے ان کے نام پر ہمیں سبیلیں نہیں چاہیے چندہ نہیں چاہیے کوئی اکبر لاؤ کوئی کاسم لاؤ کوئی سپاہ لاؤ تم اگر دن دولت مال نہیں دے سکتے ہو تو کوئی کاسم پیش کر دو کوئی اکبر پیش کر دو کوئی باس پیش کر دو خدا یا فقہ حسینی کی سمجھ عطا فرماؤ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہل قطط ملی ثانی ویفق رو قولی وہ فقہ وہ بتا جو میں ان کو وہ فقہ سمجھاؤں تو ان کو سمجھا جائے وہ زبان یارب وہ نہ سمجھیں نہ سمجھیں گے میری بات دے دل ان کو اور جو نہ دے مجھ کو زبان اور وآخ دو غان الحمد اللہ رب العالم